موسیقی کریں گے سمسیہ کا سامدھان موسیقی گروگرام کے میدانتہ میں کورونا سے دو لگوں کی موت پردیش میں کورونا مریضوں کی بڑی سنکھیا موسیقی بے موسمی پرساد نے کسانوں کی بڑائی چندہ وارش میں بھگی کسانوں کی گہوں کی بوریاں موسیقی اور اب سمجھے روستار سے ہریانہ میں لوگڈاؤن کے دوسرے چرن کا سوموار کو آج تیرواں دن ہے پردیش میں کورونا مریضوں کی کل سنکھیا 297 پہنچ گئی ہے وہیں گروگرام کے ویدانتہ اسپطال میں دو کورونا مریضوں کی موت ہو گئی ہے ان میں سے ایک مریضی راک کا رنے والا بتایا چاہ رہا ہے جبکہ دوسرا مریض گروگرام کے سیکٹر انچاس کا رنے والا ہے وہیں سرکار کے سکت آدیش کے بعد پولیس نے دلی سے سٹے بورڈر پر سکتی دکھانے شروع کر دی ہے گروگرام فریداباد کونٹلی بورڈر کو پوری تنہیں سے سیل کر دیا ہے دلی آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے لوگڈاؤن میں اگر ہریانہ کے لوگوں کو کوئی سمسیہ ہے تو وہ سیدھے سی ایم کے ٹیویٹر ہینڈل آئی مل خٹر پر اپنی شکایٹ اٹیک کر سکتے ہیں ایسی ایم منولا خٹر نے جنتا کے نام سمبودن میں اس کی جان کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ پردیس سرکار لوگڈاؤن میں شروع سے جنتا کی سمسیہوں کا سمادھان کرنے میں چھٹی ہوئی ہے سبھی مولوت آوشکتہوں کو پورا کیا جا سکتا ہے سباب جود اس کے اگر کسی کو بھی کوئی سمسیہ آ رہی ہے تو وہ ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل پر سا جا کریں اچانک آئی بے موسپی برسات نے سرکار کے سبھی دعوے فیل کر دی ہیں ناجمنڈی میں پڑی لاکھوں بوریاں اٹھان نہ ہونے کے کارن بارش میں بھیگتی نظر ہے جبکہ سرکار دوارہ کسانوں کے لیے اس پار 173 گہوں خرید سینٹر بنائے گئے تھے لیکن لیور کم ہونے کے کارن وہ لوگڈاؤن کے چلتے کسانوں کو دھوری مار پڑی ہے باری سار رہا ہے سر کو تسام تو پہلے بتا دی ہیں یہ کی لیور کا کمی ہے جس کے لیے کر کوئی اتنا ہے اگر ساتھ کے ساتھ اگر منہ لیور رہتا تو لوڈیم ہوتا یا لیور رہتا جس کو اٹھا کے اندر کر دیتا لیور کا کمی ہے لوگڈاؤن ہونے سے اس لیے کسانوں اور سرکار کا یہ سب کا نقصان ہے ہم لوگ لیور ہیں لیور جہاں پہ لگتا بیس وہاں پہ ہے پانچ تو کیا کر سکتے ہیں یہ باتائیے ہم تو بھی مجبور ہیں لوگڈاؤن کے دوران پرواسی مزدوروں کو کرنال سے زیرہ پرشاسن کی مدد سے ان کے گنتوے ستھان کی اور روانہ کیا گیا پرواسی مزدوروں کے چہرے پر گھر واپس جانے اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا اتصال صاف دکھائی دیا ہرہران اٹویس کی تیس بسوں میں لگ بھر پانچ سو لوگوں کو لے جایا گیا یہ لوگ اتر پردیش اور راجستان کے رہنے والے تھے موسیقی پردھان منتی اندرین درمودی نے دیش میں فیلی کرنا مہاماری کو لے کر من کی بات کے ذریعے دیش کو بتایا کہ اگر ہم ایک جھٹ ہو کر کرنا سے لڑیں گے تو ہماری چیت ہوگی لیکن من کی بات سے پہلے کرنال کے بجے پی نیتا اور ہریانہ کے پورو دیوگ منتری ششی پال میتا سے پردھان منتی اندرین درمودی نے بات چیت کی ان کا حال چال جانا اور ساتھ ہی کرنال میں کرنا کو لے کر ترکیہ ستی تھی ہے کرنا سے لڑنے کے لیے کیا ویوستہ ہے اس کو لے کر بھی بات چیت کی گئی بتا دیں گی ششی پال میتا اندرین درمودی ہریانہ کے پرباری تھے ہندوستان میں میں کہا جی آج آپ آپ نے جو کروڑنا وائرس کے اوپر یہ لوگ ڈاؤن کیا ہے سارے لوگ سرانہ کانے ہیں ہندوستان کے نہیں باہر کے لوگ بھی آپ کا ڈنکا اس بات کا مانتے ہیں جہاں تک سوال آپ نے کیا ہے کہ پورے ہندوستان کے گریب جنتہ نے انہوں نے کہا جی بڑا ساتھ دے رہے ہیں میں گئی کوئی شک نہیں یہاں بھی گریب آپ کے ساتھ ہیں امیر آپ کے ساتھ ہیں کوئی آپ سے پیچھے نہیں ہے آپ نے ایک آواز دیا لوگ ڈاؤن کی کوئی ویکٹی گھار سے نہیں نکلا تو آپ نے پوچھا بھی سب کو کھانا ملتا ہے میں گئی سب کو کھانا ملتا ہے سب کو بھوجن ملتا ہے کوئی آدمی رات کو بھوکھا نہیں سوتا یہاں پر ہماری ایڈمسٹریشن چاہے ایس پی ہو چاہے ڈی سی ہو بہت اچھے طریقے سے لگے ہوئے ہیں کورونا وائز مہماری کے سامنے میں بلڈ بینکوں میں رکت کی کمی ہو گئی ہے جس کے جلتے ہی واؤں کی سنسائی ایک بلڈ نوی چیاری ٹیبل ٹرس دوارا سنگم بلڈ بینک رکتدان شیور کا آجن کیا گیا اس دوران پیسٹ لوگوں نے سوچھا سے رکتدان کا رکت کی کمی کو پورا کیا سنگم بلڈ بینک دوارا رکت تھالیس میں پیڑیت بچوں کو فری دیا جاتا ہے کورونا وائز مہماری کو ہرانے کے لیے جہاں ڈاکٹروں نے دن راتے کی ہوئے ہیں انہوں نے اپنے پریوار کو چھوڑ کر دوسروں کی جان بچانے میں جھٹے ہوئے ہیں تو وہیں ایسے میں ان کورونا وریرز کے لیے ہرانے کا پریٹنوی بھاگ مدد کے لیے سامنے ہے جہاں ڈاکٹر نرسز اور پیرا میڈکل سٹاف کو رہنے کھانے کی نیشل ہرانے کی ویوستہ سنشت کی گئی ہے ہریانہ پریٹن سبھی ڈاکٹرز نرسز اور پیرا میڈکل سٹاف کی مدد کے لیے آگیا ہے اور پورے ہریانہ میں سبھی پریٹک ستھلوں پر ان ہیلتھ ورگرز کے لیے نیشلک رہنے کی اور کھانے کی ویوستہ سنشت کی گئی ہے یہ قدم ہریانہ سرکار نے اور سبھی اچھے دیکاریوں نے ڈاکٹرز نرسز اور پیرا میڈکل سٹاف کو سیف انوائرمنٹ دیا جائے اور ان کے پریواروں کو سیف رکھا جائے یہ سوچ کر یہ قدم لیا گیا ہے رتیا میں اکشت رتیا کا پروہ لوگڈون کے چلتے نہیں منایا جا سکا لوگوں نے اپنے گھروں میں رہ کر پوجا کی ورنہ اس دن پوجا دانپو نے شادی ویاہ آتا تھا سونے چاندی کی خریداری کے لیے سب سے شوب دن مانا جاتا ہے اکشت رتیا کے پروہ پر جہاں ہر طرف رونک ہوتی ہے وہ اس مہاماری کے قارن سونی ہو گئی آج جو کرونا وائرس کے کر کے جو سارا بھارت بند ہے اور سوشل ڈسچانسی کے لیے جو سرکار نے ہمارے کو پالنا کرنے کے لیے قائم اس کا پوری طرح پالنا کر رہے ہیں جی اور آج جو اکشت تری تریہ کا جہار ہے جس آج کے دن جو پروگرام بہت ہوتے ہیں پیلس پروگرام پیلس میں اور آج جو لوگ ڈاؤن کر کے کرونا وائرس کر کے سب پروگرام کینسل ہیں ساتھ کوئی بوکنگ نہیں ہو رہی ہے سب بھارت بند ہے پورا بے موسمی برسات نے لوگ ڈاؤن کے چلتے کسانوں کو بری طرح سے نیراش کر دیا ہے بارش کے قارن کسانوں کا منڈیوں میں پڑا گے ہوں پوری طرح سے بھیگ گیا ہے اسے گہوں کی ایکوالٹی پر بھاویت ہونے کی بھی سمبھاب نہ رہے گی حالات ایسے ہیں کہ نہ تو ساری گہوں خریدی گئی اور نہ ہی کسان سنتوشت نظر آئے so ڈا ہے سارا آجنگ ہے ایسے گھنے طور کسان تو ہے اچھا گیاں بھیج گیاں تو کوئی یہاں پر کوئی کس طرق سوڈدھ توڈ دانی کوئی اترپال کی سوڈدھا کم ہے جی ڈاڈاڈک کے سورڈس دانی مہونی چاہیے یہ بہت کا مہزی کورنا جیسے سنکٹ بھی دیش کے انداتا کا حوصلہ پراست نہیں کر پایا اس لوگڈاؤن کے دوران ایک ماں کی دھوری بھومی کا سامنے آئی ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک کسان بھی ہے اور ضرورت پڑھنے پر ایک شکشکہ بھی بن سکتی ہے لمبے سے گھونگٹ میں ایک مہلہ کسان گہوں کی کٹائی بھی کر رہی ہے اور لوگڈاؤن کی وجہ سے بند پڑھے سکولوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو کھیت میں ہی پڑھا بھی رہی ہے مملے سی بتائے کیا دکھت آ رہی ہے آپ کو بہت زیادہ دکھت آ رہی ہے لوگڈاؤن کی وجہ سے اپنے آپ کی گیوں کاٹ رہے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کیا یہی پڑھائی کر آ رہے ہیں سکول بند ہونے کے قرآن ہم بہت دوکھی ہو رہے ہیں تو بچے پڑھ رہے ہیں ہاں بچے پڑھا رہے ہیں ہرگیوں بھی کٹ رہے ہیں تو بچے آسانی سے پڑھ رہے ہیں ہاں بچے آسانی سے پڑھ رہے ہیں لیکن بہت مشکل ہو رہی ہیں سکول بند ہونے کے قرآن زلہ مبالا کے نحونی گاہ میں ریواز کلاؤس ہاؤس کی دکان میں آگ لگ گئی آگ لگنے کا قرآن شورٹ سٹ کر بتایا جا رہا ہے آگ لگنے کے قرآن علاقے میں افرات افریقہ محول بن گیا وہیں آگ لگنے کے قرآن ہوئے بھاری نقصان کو دیکھتے ہیں دکان کے مالک نے سرکار سے معافضے کی مانگ کی ہے کووڈ انیس کے قرآن پورے دیش میں لوگڈان چل رہا ہے لوگڈان کو سفل بنانے کے لیے پوزلیس پرشاسن اور اپنی ڈیوٹی چوویس کھنٹے مستعدی سے نبھا رہے ہیں اسی کے تحت ایسی پی رمیش کلیا نے مین بازار گلی محلوں میں لوگڈان کو لگن کرنے والوں کے خلاف ماملے درج کی اور ان کے واہنوں کے چلان بھی کٹے انہوں نے کہا کہ کچھ شرارتی تطو بینہ ضرورت کے باہر گھومتے رہتے ہیں جس کے چلتے انہیں سبق سکھایا جا رہا ہے یہ کچھ لوگ ہیں جو سرارتی ہیں ان کو بار بار کہنے سے بھی نہیں مانتے انہیں خلاف مقدمے بھی کر رہے ہیں اور ان کے چلان بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ ہی ہیں جو کچھ پرشانٹی ہیں نہیں تو باقی سب اپنے گھروں میں ہیں کوئی ضروری سمان لینے کے لیے گھر سے بار آئے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ ہیں جو مستی کے لیے بار آ رہے ہیں انہوں نے مقدمہ بھی کر رہے ہیں بابین خند کے گام حمید پور کے ڈیرہ چندپورہ میں اس سمیں ہڑکم مچ گیا جب وہاں ایک یوک نے سڑک کے کنارے ایک سفیدے کے پیڑ پر جنگلی جانور تیندیو کو چڑھا دیکھا یوک نے آنان فانان میں چندپورہ ڈیرے میں لوگوں کے علاوہ سرپنچ پرتنیدی کو اس کی سوچنا دی وہیں چندپورہ ڈیرے کے لوگ تیندیو کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچ گئے اور تیندیو کو پکڑنے کی کوشش میں چھٹ گئے اسے کی سوچنا دے گے ہونا ہے ترانت ہم اپنی ٹیم کے ساتھ جلے گیا دیکھاری اسے چھٹ یہاں پہنچ گئے تھے اس کے بعد ہم نے پنچ کو لیا اور ہم نے دوسری لیشکوٹ ٹیم بڑھائی اور وہ سب یہاں سوبے سے ہیں سوبے سے ہم اپنے اس کو بات کرو چاروں طرف پنجرے ہم نے دونوں طرف لگا رکھے ہیں اس شام کی انتجارتی شام نے ہم نے اس کو شانت ہو جائے گا اس میں ابھی آپ کے سامنے بکری کا بچہ رکھا اور ایک پنجرہ ادھر لگایا اس میں رکھا اور بکری ہماری پولس سٹار بھی شاید تکر رہا ہے اور ہم خود بھی اس کو باش کر دیں اگر ہمیں دکھے گا تو اس کو ٹرینکلائز بھی کریں گے اور لوگوں سے سمجھایا ہے کوئی بکت نہیں ہے شانت رہا اور مجھے دیجئے جازت تھنیوار